امین افیز پہنچ گئے ہیں لہور ریلوے اسٹیشن کے لنڈا بزار میں اوہی ہائے 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 یہ لنڈا بزار کوئی چھوٹا موٹا بزار نہیں ہے یہ لہور ریلوے اسٹیشن کا جو لنڈا بزار ہے یہ اس کی شو مارکیٹ ہے مطلب جوتوں کی مارکیٹ ہے یہاں پر ایسی ایسی اعلیٰ انٹرنیشنل کمپنیوں کے جوتے ملتے ہیں کہ آپ دھنگ رہ جاتے ہیں ایسے جوتے جن کی قیمت پچاس ہزار ستر ہزار لاکھ دو لاکھ روی ہوتی ہے وہ شوز یہاں پر سیکنڈ اینڈ ملتے ہیں صرف دو ہزار پی سے لے کے چار یا پانچ زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار پی کا انٹرنیشنل پرینڈ کا شوز ملتا ہے اور یہاں پر کیا کیا چیزیں اس جوتا مارکیٹ میں جو لہور ریلویس ٹیشن کے قریب لنڈا بزار کہلاتا ہے کیا کچھ ملتا ہے آج اس لنڈا بزار کی ساری باتیں امین حفیظ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے دکاندار مجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے شوز ملتے ہیں کیا ریٹ ہیں اور شوز اگر سیکنڈ اینڈ لے لیں تو کتنا عرصہ چال جاتے ہیں جی آپ بتائیے آپ جو شوز ہیں وہ ایسا تو نہیں کہ لے کے جائیں فوراں ٹوٹ جائیں کیونکہ سیکنڈ اینڈ ہے یہ کتنے پائیدار ہوتی ہیں یہ جو ہے نا یہ سارا انٹرنیشنل برینڈ ہے اب یہ دیکھیں یہ نائکی کا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جوتی کا اگر آپ نئے لے کے کم ناس کم چالیس پچاس ہزار روپے کے لیکن یہ آپ کو ایدھر ہزار پندر سو کا ملے گا وہ چیز بھی پایا دار اچھا یہ وہ گیا سر گوچی کا یہ بوچی کا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس طرح انٹرنیشنل برینڈ ہے مہنگا ایدھر آپ کو سستہ ملے گا ہزار بارہ سو یہ ریبوک ہے اس طرح کے سارا یہ انپورٹ چیزیں مل جاتے بڑا چور مناسب دامتے تو یہ یہ بتائیں یہ کون سا شوز ہے یہ ریبوک ہے ریبوک ہے یہ کتنے کا ہوتا ہے اصل میں اگر نیٹ پہ جا گے یہ اگر آپ اوریجنل لے جو نیا لے نا یہ چیز کا یہ کم ناس کم ساٹھ ستر ہزار روپے کی شوز ہے یہ آپ کو ایدھر ملے گا پندر سو دو ہزار ہزار اچھا آپ کے پاس جو برے برے برینڈ کے ہیں وہ مجھے بتاؤ کون کون سا برینڈ آپ کے پاس ہے یہ دیکھو نیکی والا برینڈ اچھا جوڑا ہے نا یہ تقریبا نازار بارہ سو سے اوپر نہیں بکتا ہے نا یہ نالکی کا ہے نا یہ نیکی برینڈ کا چیز ہے اور یہ اصل کتنے کا ہوگا بتا نہیں ہوتا ہے یہ تو اصل کم سے کم ہوتا ہے چالیس آزار پچاس آزار کا ہوتا ہے ہم یہ بیچ رہے ہیں یہ تو یہاں پہ بارہ سو پندرہ سو سے اوپر نہیں بکتا ہے نا ہاں یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل برینڈ کا ایک شوز ہے جو اصل میں کہتے ہیں چالیس پچاس آزار روپے کا ہوتا ہے لیکن یہاں ھزار دو ھزار ماںлично angles Hard cosa حوالا یہ شوول ہے لکھا ہاں یہ اٹی ڈائس بھی لکھا ہوا ہے نائپ کی دکھایا ایڈی ڈائس دکھایا بچوں کی جوتیوں کی دکھان پر آگے ہیں یہاں پر ننے منے بچوں کی ہر قسم کا سینڈل بھی ہے جوگر بھی ہے شوز بھی ہیں اور یہ پرانے نہیں ہیں یہ نئے ہیں بلکل نئے زیرو میٹر اور یہ نئے شوز آپ لنڈے بزار میں بیچ رہے ہیں تو یہ نئے کیوں ہیں یہ لوگ پرانا بیچتے ہیں ہم نیا بیچتے ہیں نیا بیچتے ہیں تو یہ نیا کس کمپنی کے ہیں یہ پاکستانی ہے چائنیز ہیں یہ چینہ ہے یہ لاتھوالا بھی ہے چینہ بھی ہے چینہ مکس ہے چینہ لاتھوالا یہ لاتھوالا چینہ والا ہوتا ہے اس میں سائز نہیں ہوتا ہے اچھا اچھا بس جو ہے وہی ہے تو یہ یہاں پر ایک سینڈل ایک شوز چائنہ کا کتنے میں بچوں کا مل جاتے ہیں پندرہ سو اٹھارہ سو بارہ سو اٹھارہ سو بیچتے ہیں ایک بچے کا پندرہ سو روپے کا نہ یار فرض کریں یہ بتاؤں یہ کتنا پیارہ مجھے لگ رہا ہے چھوٹے بیبی کا یہ کتنے سال کے بچے تک ہوتا ہے یہ کتنے میں مل سکتا ہے یہ ہزار روپے بارس ہزار سے بارہ سو روپے میں اور اگر مین فیض لینا چاہے تو کتنے میں دے دوں گے یہ دکان سے لینا نا ہزار دوزار پندرہ سو دوزار سے کم نہیں دے گا اچھا یہ دکان والے یہ بلکل نیا ہے سارا نیا شغل ہے اور آپ بزار سے کم ریٹ ہوتا ہے تو آپ کے بس کم ریٹ کی ہوتا ہے بس ہم ریڑی والے سے کم دیشتے ہیں اچھا ہم ریڑی والے ہیں کم ہوتے ہیں اور یہ بھی شوز ہے کتنا پیارا ہیں یہ کتنے کا مل جاتا ہے یہ 800 روپے کا مل جاتا ہے 800 روپے کا مطلب آپ کے پاس 800 روپے سے لے کے بارہ سو پندرہ سو روپے تاکہ بچے کا شوز مل جاتا ہے بلکل نیو برینڈ چائنہ مال ریلوے سٹیشن کے لنڈا بزار میں جہاں پرانے پرانے شوز بھی ملتے ہیں برے برینڈز کے وہاں پر نئے شوز بھی ملتے ہیں اور یہ جوگروں کی دکان ہے جہاں بلکل نئے جوگر مل رہے ہیں اور اب دکاندار سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا سورتیال ہے کیا نام ہے آپ کا کفائیت اللہ کفائیت اللہ کتنا پیارا نام ہے کفائیت اللہ صاحب آپ یہاں پر لنڈے بزار میں سب لوگوں نے انٹرنیشنل برینڈز کے پرانے پرانے شوز رکھے ہیں بہت سستے دیتے ہیں تو آپ نے لنڈے بزار میں بلکل نئے جوتوں کی دکان کھولی ہے تو یہ کیوں آپ نے ایسا کی ہے یہ زیادہ تر لنڈا ہے وہ ہمارے پاس نئے چلتے ہیں لنڈا بہت زیادہ ہے اس لئے لوگ شادی مادے اور عید بدنا لیتے ہیں اچھا لوگ یہاں پر پرانے بھی لینے آتے ہیں اور نئے بھی لینے آتے ہیں تو آپ نے اس دکان میں سارے نئے شوز رکھے ہیں تو یہ پاکستانی جوگر ہیں یا چائنہ کے امریکہ کے کیا ہے یہ سارا چائنہ سے امپورٹ ہوتا ہے چائنہ سے امپورٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی ایک آگ مجھے ذرا دکھائیں کتنے کا ملتا ہے یہ جوگر اتنا ہلکا یہ تو مجھے لگتا ہے ایک چھ ٹانک دو چھ ٹانک ہے یہ اس طرح کے نائکی ہے چائنہ کا بنا ہوئے نائکی ہے تو یہ کتنے میں مل جاتا ہے یہ تین ہزار چھوز رکھے ہیں تین ہزار اور کوئی دکھائیں پیارا صاحب مجھے یہ وزنی ہے موٹا سول والا ہے وزنی لیکن اتنا وزنی بھی نہیں ہے یہ کتنے میں مل سکتا ہے یہ دو ہزار کا مل سکتا ہے ہاں دو ہزار روپے اتنا زبر دس جوگر دو ہزار پہ میں اور یہ کتنے دن چال جائے گا یہ بوٹ ٹیم چلتے ہیں یہ نہ ہوگا ہے اوپر پاؤں اوپر رہ جائے نیچے والا تلا نیچے ہی رہ جائے وہ آشبال ہے یہ چار ازار روپے کے مل سکتا ہے یہ اس پر آپ نے وہ جیسے آج کا لیچی کے اوپر لوگوں نے رنگ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے جیلی رنگ تو نہیں کیا ہم نے نہیں کیا وہ اس طرح کا بنت ہے یہ جیلی رنگ نہیں ہے یہ اصلی رنگ ہے تو یہ جوگر کتنے کا مل سکتا ہے یہ چار ازار رنگ ہے اوگر امیر افیس صاحب یہ لینا چاہیں تو آپ کتنی مدے سکتے ہیں آپ کو بیسے گفت کر لے گا ہائے امین افیس صاحب کو گفت کر دیا جائے گا لیکن یہ کفایت اللہ باہیر کا پیار ہے اور میں ان کے پیار کی قدر کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسط دے بس آخری بات یہ بتائیں یہاں جو لنڈے بزار میں آئے چائنہ کے جوگر خریدنا چاہے نہیں زیرو میٹر برینڈ تو وہ کتنے سے کتنی مالیت کے ہیں یہ دو ہزار سے شروع ہوتے ہیں چار ہزار تک ہوتے ہیں اور چار ہزار تک بہترین جوگر ملتے ہیں چار ہزار تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ لوگوں کو برے برینڈ کے استعمال شدہ جوگر لینے چاہیے یا آپ کے نئے لینے چاہیے جس کے پاس پیسہ ہوتے ہیں اس کے لئے نئے لینے چاہیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پھر لنڈے والے سے اور یہ ابھی چار دن گزر بھی جائے گا چھا یہاں پھڑ جائے گا ابھی دیر گزرے گا یہ گھروں نے بنایا بھائی یہ نہیں پٹتے جلتی اچھا یہ گھروں نے بنائے ہیں مطلب پاکستانیوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ بھی اچھا ہے لیکن جو پاکستان اچھا چیز بناتے ہیں وہ ہمیں توڑا دیتے ہیں وہ گھروں کو دیتے ہیں پاکستانی جو اچھی چیزیں بناتے ہیں وہ گھروں کو دیتے ہیں گھریں جو اچھی چیز بناتے ہیں وہ پاکستانیوں کو دیتے ہیں اچھا اب مجھے سمجھ آئی ہے میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستان کے بعد جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ پھل ہو وہ گارمنٹس ہوں وہ شوز ہوں وہ بلونے ملک کو ہم نہیں بیج دیتے ہیں اور جو گورے بہت اچھی چیز بناتے ہیں انگریز لوگ وہ پاکستان کو دیتے ہیں لیکن اصلی نہیں استعمال کر کے استعمال کر کے جب اس کی کام سے پارے کو پھر بیجتے ہیں پھر بیجتے ہیں اور اس لئے ان لوگوں کا مربانی ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم پچاس ساٹھ ہزار کا جوتہ تھوڑا خرید سکتے ہیں اور ہی بلنڈے میں آئی اچھی چیز لے کے جائے برینڈ کا بھی کسی کو کیا پتا چلنے کے لنڈی سے لیا ہے ہاں یہ تو ہم کہیں گے میرے چاچو نے امریکہ سے بیجا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی لکھا ہے اور یہ ہزار دوزار پی میں عملے سکتے ہیں اگر کوئی پندرہ سو گلے اس سے پوچھو کہہ رہے ہیں یہ تو چاچو نے کنیڈا سے بیجا ہے یہ تائی سے آیا یہ اس طرح باتی ہو رہا ہے بقایا سب لنڈے سے لیتے ہیں یہی شوز یہی چیز ہیں اور امیر آدمی یہ پہن لے تو اس کو تو کسی نے شک بھی نہیں کرنا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو لیا ہے وہ تو سب اس کو پاو کو دیکھ رہے ہیں کہ برینڈ پایا ہے اس سے تو کس نے پوچھا ہے اور امین افیض اصلی برینڈ کے بھی شوز پہن لے ہیں اگر نائکی کسری بھی پہن لے تو لوگ کہتے ہیں امین افیض ہے نا ہنڈے کے لیے ہوں نہیں 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 آپ تو بڑا دنیا ہے آپ کو کیسے بول سکتے ہیں آپ یہاں پر جو کاروبار کرتے ہیں کس کس قسم کے یہاں پر جوتے ہوتے ہیں کیا ریٹ ہوتا ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ادھر جوتے ہیں دنیا کے جتا بھی مشہور برینڈ ہے نا ادھر لنڈے سے مل جاتے ہیں وہ بہت کم داموں پر دوسرا بات یہ ہے ادھر ساپ بھی ملتے ہیں نارمل بھی ملتے ہیں اچھا بھی ملتے ہیں پاکستان بھی ملتے ہیں باہر کا جو مشہور برینڈ ہوتے ہیں سارے کوالٹی مل جاتا ہے یہ ادھر سیاب ہوتے ہیں ہر قسم کی کوالٹی کی حساب سے پوری دنیا میں جو بڑے بڑے برینڈ ہوتے ہیں بہت مہنگے ان کے شوز ہوتے ہیں وہ یہاں لنڈے بزار میں کتنے کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں ادھر جو ہوتا ہے اچھے سے اچھا کوالٹی جو ہوتا ہے نارمل ٹھائپ کا آٹھ سا شروع کر کے دو ہزار تک تینہزہ تک جاتے ہیں بعد جو سے نیچی کوالٹی ہوتا ہے نا نارمل سا داغی حلکا پل کا نارمل سا وہ تین سو سے شروع ہوتا ہے ساتھ اٹھ سو تک جاتے ہیں اور جو بڑے برینڈ کے برے اچھے شوز ہوتے ہیں جو حراب بھی نہ ہو اور اب بھی کافی دیر پہنے جا سکتے ہیں وہ کتنے میں مل جاتے ہیں وہ آٹھ سو سے شروع ہو جاتے ہیں دو آزار تین آزار تک جاتے ہیں تین آزار چار آزار پانچ آزار پر میں ہوتے ہیں نہیں پانچ آزار والے ایک آدھا ہوتا ہے سارے نہ ہوتا ہے سارے گاہ کتنا پیسے نہیں جے سکتے مدھات آپ کے خیال میں یہاں پر غریب آدمی کے لئے بھی 가능مشور ہیں پنجاب کا جتنا بھی غریب لوگ ہوتے ہیں سیدھر آ کروہ کریں خریداری کرتے ہیں اور برے برے لوگ بھی آ دکھیں برینڈ میں اچھا ملتے ہیں اعلاق والٹیکہ ملتے ہیں اور سستہ ملتے ہیں ادھر امیر اور غریب جوتے ہیں دونوں آتے ہیں